کرنا کیا ہے؟ اس کے پارٹس اڈڑ دینا کہ یہ بنا کس سے ملکے کوئی چیپ بغیر پارٹس کے وجوب میں آ سکتی ہے وجوب چاہے اس کا کسی بھی حوالے سے ہو تخیر آتی ہو دھیدی کرو اس کے بغیر ہوتا ہے تو نہیں ہوتا نہیں ہوتی نا اس کے کچھ نہ کوئی پردے ہوں گے تو وہ سسٹم بنیں اس کے پارٹس ہوں گے تو وہ سسٹم بنیں تو پہلی سٹیٹ پہ پہلی سٹیٹ ہے جب دی کوئی دیارہ تو آپ نے کرنا کیا ہے اور ان پارٹس کی دنیا پہ اپنے سٹیٹ پہ بنانی ہے اگر پارٹس آرے ٹھیک سسٹم اچھا پارٹس ٹھیک نہیں سسٹم اچھا نہیں پارٹس آدھے ٹھیک سسٹم پارشلی ٹھیک تو پارٹس کو بیس بنانی ہے آشا اب مثال کے طور پہ پھر ہم تھوڑا سا اس کو موک کرنے ہیں اپنے ڈاپس کے لئے مثال کے دور پھر ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں اینڈی لیتے ہیں پھر اُس کو ہم تھوڑا سا کبھل ایک سکتے درم لیتے ہیں تاکہ ہم بتر انڈسکین دیا سکتے ہیں آپ کرنے ہیں مثال کے دور پھر میں نکتوں ہوں ایڈوکیشن ری فارمز ان پاکستان یہ چاہتے ہیں اب میں نے اس پہ ایسے دیکھنا ہے اب میں نے استعمال کیا بارڈی بارڈی بارڈ میں بارڈی بارڈ میں میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو میرا کام ہے وہ میں یہ کروں کہ یہ ایڈوکیشن ہے پاکستان کے اندار ایک ایڈوکیشن سیسٹم ہوگا بارڈ میں اس سسٹم کے پارس اٹھنٹی کریں اس سسٹم کو نہیں کریں سسٹم کی کوئی پارس ہوگی کو دیں گے نہیں ہوگا تو ان پارس کو اٹھنٹی کریں ہم سٹارٹ کرتے ہیں نہیں تھیسے سے نہیں میں نے صرف اس سسٹم کے پارس ہوگی پارس ہوگی ابھی تمہیں صرف ایڈوکیشن سسٹم کس سے ملکے بڑھتا ہے اگر مجھے کوئی کہا کہ ایڈوکیشن سسٹم یہ ہے تو مجھے پاتا ہوگا ایڈوکیشن سسٹم کیا ہے دینے میں کہتا ہوں نیشنل ایڈوکیشن منسٹری پروینشیل ایڈوکیشن دی بارٹمنٹس اس سے پہ پہلے آگئے ہیں کی ایڈوکیشن پولیسی پہلا ہمارا سب سے ہوتا ہی کیا بھی کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہوتا کوئی پولیسیل نیشنل ایڈوکیشن پروینشیل دی بارٹمنٹس تیسرا ہمارا کیا ہے ڈسٹک دی بارٹمنٹس ٹھیک ٹھیک چوتھا کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنل مینیشمنٹ مینیشمنٹ ہیڈ ماسٹرز یہ لوگ ہی اس کی آپ بات کر لیا پھر میں کہتا ہوں زیاد سوٹ ٹھیک پھر میں peuple پھر میں کہتا ہوں مدرسہ ایڈوکیشن پھر میں کہتا ہوں پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسیجیو پھر میں کہتا ہوں پھر میں کہتا ہوں پہرٹس پھر میں کہتا ہوں پھر میں کہتا ہوں Nacional میکنوم انفراصرکتر بسیئے فیصلیتیز فیچرز 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 پھر Student Learning Matheer پھر میں کھتاؤں قرم کرکولم پھر میں کھتاؤں переходوری پھر میں کھتاؤں کھتاؤں پھر انجامیشن اور آخری میں بناتا ہوں کہ جنرل ایڈویشن تیکنیکل ایڈویشن پروفیشنل ایڈویشن ریدہ سیل سیٹی سی لیس لے سی تلیٹر پوریشن پوریشن تکنی لیس نشنل آپ کی آپ کر سکشن ni پرپس دیفرنٹ لیت یہ مزال دوربانی ہے جو ارسپر میں یہ سسم جس طرح ہے میں نے سب اخوک میں نوائی یہی پیلر زنب یعنی جو میں سسم کی بات کرتا میں کہتا ہوں کہ یہ چیز کس سے بنی ہے یہ چیز اس میں ایک آپ لوگ اور لے لیں گے وہ فانس ہے اور ایڈوٹیشن ہم کی سیتے ہیں سیور سیتے کی مجھے کیا سر لیجسلیچر پوری پرپس پوری پرپس پوری پرپس پوری 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 اب دیکھیں یہ کیا ہے کوئی بھی سسٹم ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کی دو خیلیٹ جنرل ہاتھ ہیں کرسکس ہے کی طوری سکسی کوئی بھی کسے ہوئے دوسرا کی کس کو امپیٹ کرتا ہے Enfin 백ی smallest اور اس کو کیوں سے امپیٹ کرتا ہے یہ بتک یہ تین باتیں یاد رہتی ہیں سسٹم بنا کے سے جو اس کو امپیکٹ کر , جن کو وہ امپیکٹ کرتا ہے وہ بھی اس کا پاوری ہے جو اس کو امپیکٹ کرتا ہے وہ بھی یعنی ان دون اینوں کو میں میں سٹیک ہوڑر کرتا سٹیک ہوڑر ہوئی ہوتے ہیں نا جن کو آپ امپیکٹ کرتے ہیں یا وہ آپ کو امپیکٹ کرتا ہے تو سو جن سے وہ مل کے بات اور جن سے ہاں اب دیکھیں یہ سب نام ہیں اب میرا ٹاپک کا ہے اب میں سمپل دیکھوں گا کیا ہمارے پاس education policy ہے اگر ہے تو وہ برک کر رہے ہیں ٹھیک yes but not working well ٹھیک ہو education policy دوسری کیا ہے federal education کیا وہ proper policies بنا رہی ہے internet کر رہی ہے حفظ ڈلی کار رہی ہے اس کا scope ہے اس کے پاس ملی اپنی اس کے اوپر بن جائے گی provincial departments اور کی کیا policy ہے کس طریقے سے وہ عرباج کر رہے ہیں کس طریقے سے manage کر رہے ہیں کس طریقے سے offices کی یا teachers کے ساتھ پورا ان کا صلوق ہے اس پر opinion بن جائے گی digital education departments institutional head masters ان کی capacity ہے ان کی capacity نہیں ہے اچھا جی پھر ہمارے پاس universities کیسے ہیں college کیسے ہیں higher secondary یہ سالی تو میرا پانٹ یہ ہے کہ اگر آپ reform پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ان ہر ایک کو جب آپ دیکھتے جائیں گے آپ ایک اسائین طریق کہ یہ بار کر رہا یا نہیں کر رہا جو کر رہ وہ ٹھیک جو نہیں کر رہا اس کو آپ اس reform میں لے ہے رہا جو اس کوئی reform وہ تو نہیں اس ہے رہا سمیشہ پارٹس کی ہوتی ہے جو پارٹ خراب ہو اس کو ریپیئر کر دی ریپیئر کا مطلب ریپیئر ہے گاڑی کی ریپا کرنی ہے جو پارٹ خراب ہو گا ہی ریپیئر ہو گا رنگ خراب رنگ کر رنگ رنگ بیوٹی تاکر کوئی بھی ہو آپ فینٹر یہی رہے تاکر کوئی بھی ہو فینٹرز یہی رہے صرف آپ نے اس تاکر کے مطابق ان کو رول اسائن ہو مثال کے دور پہ آپ کرتے ہیں کہ education in پاکستان is not delivering practical output یہ آپ کو ٹھا گیا جس میرے education in پاکستان is not delivering practical output تو جی کیا رہے گی یہی بات ہے کہ اس practical output کے لیے یہ کام کار ہے اس practical output کے لیے یہ کام کار رہے اس practical output کے لیے کام کار ہ اگر خامی ہے تو وہ خلق ہی میں آگی بت اگر وہ بھی ہے تو وہ ries ہ ہ ہ ہ مدرسے والے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں ٹریکٹیکل پرائیویٹ والے دے رہے ہیں کہ نہیں دے پیرنٹس کا دوجہ ہے اس کی طرف دیمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سٹوڈنٹس کی خود خواہش ہے کہ نہیں کیا ہمارے پاس انفرسٹرکچر ایسا ہے لیٹھ ہیں ساری چیزیں ہیں ہم ان کو لگتے ہیں تو کوئی بھی ڈابے ہو اس میں آپ کہتے ہیں تساکہ ہے یہ ایسا پھیکہ ہے ہم نے میں نے پسکر بہت محصوں حریری کریں ہم نے اelson کا مچ rehabilitować ہے ہم نے کی ہے م shutرہ ہے ہم نے دے رہن سے ہم نے اکتے ہیں ہم نے دے رہنے تھے ہم نے دے رہنے تکرنے گ Almansہ نہیں ہم نے وہ ہم اپنا کا ذکار تو اب آپ کیا کریں گے انویسمنٹ کہاں کرنی چاہتے ہیں انہی ساروں نہیں کرنی چاہتے ہیں انویسمنٹ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے پہنچر بھی ہو سکتی ہے کسٹرچر بھی ہو سکتی ہے کرکولم بھی ہو سکتی ہے ہر چیز کو پڑھے تو سو آپ چیزیں سیم ٹاپک کے مطابق آپ نے ہم کو رولہ سائن کیا اور تھا لیے تو پارس دیکھو میرے جو بات ہوگا ہے میں دلوار بھی چلا سکتا ہوں میں گان بھی چلا سکتا ہوں میں لکھ بھی سکتا ہوں میں ڈرائیویں بھی کر سکتا ہوں پارس تو سیم رہے گا نا فنکشن آپ اس کو جو دیتے ہیں سسٹم تو سیم رہتے ہیں آپ اس سسٹم کو کام بے شک کوئی بھی کروا گا تو جب آپ اس سسٹم بیسک اڈنڈی کار لیتے ہو تاپک کے مطابق اس کو رولہ سائن کیا کمجھے ہی نہیں کوئی بھی ایڈوکیشن کا ٹاپک آپ چیک کر دیں اور پھر اس کے ساتھ آپ لیں گا سر سر اس پہ جو یہ زیادہ دکھو پارس ایڈوکیشن تو وہ اور لے بھی کام ہیں جس طرح یونیورسٹی اور ہائیئر ایڈوکیشن تو پھر اس کو کس طرح انڈیوٹیل میں لے کے جائیں گے کیا مطلب ہائیئر ایڈوکیشن دیکھیں آپ کی جو یونیورسٹی کی ایڈوکیشن ہے نا یا کالیج کی وہ ہائیر ایڈوکیشن ہے تو اگر آپ کو وہ صرف ہائیر ایڈوکیشن پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیر ایڈوکیشن ہے پاکستان تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں ہائیر ایڈوکیشن کی آپ ان میں سے وہ چیزیں دے جیے کہ ان کے ساتھ ہائیر ایڈوکیشن کے ریلیٹ کونسی ہے جو باقی ہیں یا ہائیر ایڈوکیشن کا چیزیں فیڈو پر کہاں سے آتا ہے تو سٹوڈنٹ آپ نے یہاں سے آتے ہیں آپ ان کو بھی ریلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر یہ سسٹم اچھا ہو راہ میڈیگر اچھا ہے تو یونیورسٹی بھی بیٹر وہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کس کنٹیکش نہ دیکھتے ہو لیکن سیٹ پر یہ ہی رہے ہیں جب میرا فوکس یونیورسٹی ایڈوکیشن پر ہوگا میں اس کو اور ڈائی سٹ کار لوگا اسی یونیورسٹی اور یونیورسٹی کو ڈائی سٹ کیسے جب وہ مجھے پتا ہے میں چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیزیں چلے گا سبجیکٹ سے لے کے پڑھانے سے کلاس روم سے پریکٹیکل سے فالیسی سے فنڈ سے بہت ساری چیزیں ریسرچ سے تو میں وہاں پہ لے جاؤں لیکن یہ سسٹم تو سیم رہے ہیں فیڈرل ملسٹی سیم رہے ہیں فنڈ سیم رہے ہیں پیرنٹس سیم رہے ہیں سوسائیٹی سیم رہے ہیں میڈیا سیم رہے ہیں تو ان ٹافکس کا جو پہلا میں نے بتایا جو پہلا اصول ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایشو ہو اس ایشو کے ہی آپ نے فارس اٹڈ دیا ہے لائف ہے آپ نے کوئی لائف کے اسپیکٹ پہ لے لائف کس سے کانسی شروع ہو یہ نہیں سوچنا کہ میرا ٹافک کیا ہے پہلے لائف کے جو جس سے وہ مل کے بنی ہیں وہ ایمیجر تھا اس کو یہ بھی لائف کر یہ بھی لائف کر یہ بھی لائف کر بھی لائف کرتے ہیں ایک تو آپ پھوکس رہیں گے آپ پھوکس رہیں گے بلکل بڑھا ہے وہ تو ڈیکنٹ کرتا ہے نا ٹاپک پہنچا ہے کہ اگر کہیں پہ ٹاپک کچھ ہے آپ ایک کو اور خلا سکتے ہیں کسی کو اوپر تھا بھی کھا سکتے ہیں بہت وقت کیسے کسی پارٹ اگر آپ کو ایکزیک ریفرنس یا فگر نہیں ہیں آپ کو ٹرینڈ پتا ہے اچھوٹی سائٹی میں چل رہا ہے تو اس کو لے کر اوپر تھا لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں ایمان کے ذردی ہوتے ہیں ہاں کچھلو جی اس کی اوپر انشاءاللہ ابھی میں خود بھی بہت تھکی ہوں تو ریولی بھی دیئے لہو جانا تو کال انشاءاللہ بہت ہوں کسی کو پتر کسی کو پت muitas 거기 آپ ہوں را surgeons کسی کو پتر اب念